جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ ہے جس نے نیب تر عمیم کیس کی سماعت کی جس میں عمران خان بانی پی ٹی آئی ایڈیالا جیل سے بزریا ویڈیو لنک پیش ہوئے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب تر عمیم کا یہ کیس جو کہ مئی دوہزار بائیس میں شروع ہوا یہ معاملہ ستائیس نیب تر عمیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظور کیا گیا تھا لیکن اس وقت کے صدر عارف علوی نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی کے حکومت نے جون دوہزار بائیس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں تمام تر تر عمیم کی منظوری دی گئی تھی جس کے تحت نیب کے اختیارات کو انتہائی محدود کر دیا گیا تھا اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں نیب کو اختیارات دیا گیا ان کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا دیکھا یہ گیا تھا کہ خاص طور پر بڑی سیاسی شخصیات کے خلاف نیب خاصہ سرگرم دکھائی دیا لیکن اس کے بعد مئی دوہزار بائیس جب پی ٹی آئی کے حکومت آئی تو اس وقت نیب کے اختیارات کو انتہائی محدود کر دیا گیا تھا نیب تقریبا پچاس کروڑ سے کم کی مالیت کے معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکے گا ان تر عمیم میں شامل تھا اس کے علاوہ دھوکہ دہی کے جو مقدمات ہیں ان کی تحقیقات اسی صورت میں نیب کر سکتا ہے کہ اگر متاثرین کی تعداد ایک سو یا پھر اس سے زیادہ ہو پھر نیب کسی بھی ملزم کا زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمانڈ لے سکتا ہے لیکن بعد میں اس مدت کو ایک مزید ترمیم کے بعد تیس دن تک بڑھا دیا گیا تھا نیب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس معاملات پر کارروائی نہیں کر سکتا اس طرح کے کئی معاملات ہیں جس میں نیب کے اختیارات کو انتہائی کم کر دیا گیا تھا بلکل اس وقت آپ کو بتائیں کہ اب حکم نامہ بھی باقاعدہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے طیب بلوش حبائزات موجود ہیں طیب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا گیا ہے یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا بانی پی ٹی آئی کو کہ آپ مختلف باتیں کر رہے ہیں مطلب بیانات میں تضاد ہے صحیح طیب بلوش سے رابطہ باہل کریں گے لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ حکم نامہ لکھوا دیا گیا ہے بازے کیا گیا وفاق حکومات اس کیس میں اپیل دار کر سکتی تھی ٹونی جنرل کی جانب سے یہ بازے کر دیا گیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ جی جسس قاضی پاہزیس نے اس اماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا ہے نیفتر عمیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں اس اماعت بانی پی ٹی آئی کی اڈیال جل سے بزریا ویڈیو لنک کے ذریعہ دالت میں پیشی ہوئی جبکہ نیفتر عمیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کی گئی آپ اپنے کیس پر رہے جی جسس قاضی پاہزیس کی بانی پی ٹی آئی کو یہ ہدایت سامنے آئی بانی تحریک انصاف نے دلال میں کہا کہ تو شاہ خانہ توفی کی قیمت کم لگائی گئی ساتھ اچھے میں نیف پروسیکیوٹر جنرل خود ریکاوری اور بجٹ کی اصل ریپورٹ پیش کریں حکم نامے میں یہ واضح کیا گیا ہے نیف کا گزشتہ دس سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں حکم نامے میں یہ کہا گیا آپ کو بتائیں کہ چی جسس قاضی پاہزیس نے اس اماعت کا مکمل حکم نامہ لکھوا دیا ہے نیف کا دس ارب ڈالر ریکاوری کا کریڈٹ لینا سرپراؤزنگ تھا یہ بازی کر دیا گیا ہے